پچھلی اپیسوڈ میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے بادشاہ رازرک اپنے لاو لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور تدمیر کے ہاتھوں گرفتار مسلمان اور بلکیس دونوں کس طرح سے پرار ہوئے تدمیر کی انتک کوششوں کے باوجود یہ دونوں مل نہ سکے اتنی دیر میں بادشاہ رازرک وہاں آن پہنچا یہ سارا واقعہ تدمیر نے بادشاہ رازرک کے گوش گزار کیا جس کے بعد بادشاہ رازرک کافی غصے میں آ گیا آپ دیکھ رہے ہیں ڈھیلی جمیل سیریز فاتح اندلس تارک بنزیاد سیریز کی یہ دسویں اپیسوڈ ہے دوسرے روز ذرا دن چڑے رازرک تمام لشکر کے ساتھ درائے بادیل کپیر کی طرف روانہ ہوا امامن اور اس کے ساتھ جانے والے مسلمان تدمیر اور اس کے ساتھیوں کے تاکب سے واپس آ گئے تھے انہوں نے وہ رات بے قرار اور فکر و تشویش کے عالم میں گزاری جب صبح ہوئی تو انہوں نے تلاش کیا کہ وہ کون شخص تھا اور اس کا حلیہ کیا تھا پہلے تو تارک نے امامن سے ہی پوچھا کہ اس کا حلیہ کیا ہے امامن نے کہہ دیا کہ وہ تمام عربوں کو ایک ہی سمجھ سا ہے اس لیے وہ کوئی خاص نشانی نہیں بتا سکتا اب سپاہیوں اور افسروں کی جانس پر تال شروع ہوئی تو پہر کے وقت یہ معلوم ہوا کہ اسماعیل تھے اسماعیل پانچ سو سپاہیوں پر افسر تھے ان کا دستہ اس خیال میں تھا کہ شاید وہ سپاہ سالار تارک کے پاس رہ گئے ہیں سپاہ سالار دو افسروں کو نہایت تجربہ کار اور بہادر سمجھتے تھے ان میں سے ایک مغیسر رومی اور دوسرے اسماعیل تھے جب تارک کو معلوم ہوا کہ تدمیر اسماعیل کو قید کر کے لے گیا ہے تو انہیں بڑا رنس ہوا اور انہوں نے امامن کو بلایا جب وہ آ گیا تو اس سے دریافت کیا امامن کیا تم بتا سکتے ہو کہ تدمیر کس طرف بھاگ کر گیا ہوگا امامن نے کہا نہیں حضور میں کل سے اسے ہر جگہ تلاش کرایا ہوں جہاں اس کے ہونے کی امید تھی مگر وہ کہیں نہیں ملا تارک نے کہا کچھ خیال ہے کہ وہ کہاں بھاگ کر جا سکتا ہے امامن بولا میرے خیال میں کرتبہ جائے گا تارک نے کہا کرتبہ یہاں سے کتنی دور ہے امامن بولا بہت دور حضور بہت دور تارک نے کہا راستے میں کون کون سے مشہور اور بڑے بڑے مقام پڑھیں گے امامن بولا حضور الجزائر ہے شڑونا ہے تارک نے کہا کیا اس طرف فوجی چھاؤنیاں ہیں امامن بولا نہیں حضور تارک نے کہا کوئی کلا امامن بولا کلا بھی کوئی نہیں ہے تارک کہنے لگا کیا یہ صرف جنگجو آباد ہیں امامن نے کہا حضور سارے عیسائی اگر جنگجو نہیں بھی تو خونخار ضرور ہیں تارک نے کہا تو وہ غالبا ہمارا مقابلہ کریں گے امامن بولا آپ کا مقابلہ اندلس کے چپا چپا پر کیا جائے گا تارک کہنے لگا مگر اس طرف کوئی سرحدی چوکی بھی نہیں ہے امامن بولا حضور اس کی طرف سمندر ہے عیسائیوں کا خیال ہے کہ اس طرف سے کوئی دشمن کبھی حملہ آور نہیں ہو سکتا تارک نے کہا مگر تدمیر یہاں کیوں تھا امامن بولا بس اتفاق سمجھیں تارک نے کہا اچھا اب ہم کو کس طرف چلنا چاہیے امامن نے کہا کرتبہ کی طرف تارک نے کہا ٹھیک ہے یقینا وہ کرتبہ سے ہو کر تلید علیہ جائے گا تارک نے کہا اور تلید علیہ اندلس کا دار الحکومت ہے امامن بولا جی ہاں تارک نے کہا کیا کرتبہ میں کچھ زیادہ فوج رہتی ہے امامن بولا نہیں کچھ زیادہ نہیں رہتی مگر ان کے قلعے نہائیت مضبوط ہیں تارک کہنے لگا تم قلعہ میں داخل ہونے کا خفیہ راستہ جانتے ہو امامن بولا مجھے معلوم نہیں نہ ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی خفیہ راستہ ہے یا نہیں تارک بولا اچھا تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو کیا ارادہ ہے امامن کہنے لگا میں نے آپ کے دامن میں پناہ لی ہے اب آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں تارک کہنے لگا افسوس تمہاری لڑکی ہاتھ سے نکل گئی امامن نے کہا ہماکت مجھ سے سرست ہوئی ہے حضور تارک نے کہا کیا امامن بولا میں جلدی میں صرف ایک مسلمان کو لے گیا تارک نے کہا بے شک غلطی ضرور ہوئی ہے اگر تم کم اس کم ایک دو اور مسلمان لے جاتے تو پھر تمہاری لڑکی بھی مل جاتی اور ہم بھی ایک مسلمان کی گرفتاری قصد میں سے بچ جاتے امامن بولا یہ ہماکت یا غلطی اس وجہ سے ہوئی میں نے یہ سمجھا تھا کہ خیمیں خالی ہوں گے اور چونکہ لڑائی ابھی ہو رہی تھی اس لیے توقع بھی نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی شکست کھا کر بھاگ پڑیں گے تارک بولا مجھے یہ خیال ہے کہ تدمیر نے آقوت نہ اندیشی کر کے خان خانہ انہیں قتل نہ کر دیا ہو امامن کہنے لگا آپ کو اور مسلمانوں کو بڑا ملال ہوگا تارک بولا ہاں ملال تو ہوگا لیکن امامن بات کارتے ہوئے بولا لیکن ان کا انتقام لیں گے تارک کہنے لگا ہاں ہر اس شخص کو مار ڈالوں گا جو وہاں موجود ہوگا جس نے بھی شیر دل اسماعیل کو قتل کیا ہوگا امامن کہنے لگا حضور اور میری بیٹی تارک بولا اگر اس کا بال بھی بیکا کیا گیا تو بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا اتنے میں لشکر کھانے سے فارغ ہو چکا تھا تارک نے ایک روز بھی قیام کرنا مناسب نہ سمجھا انہوں نے اسی وقت لشکر کو کچھ کا حکم دیا اور مجاہدین روانہ ہو گئے چونکہ یہ لوگ جلد سے جلد کرتبہ پہنچنا چاہتے تھے اس لیے بہت کم قیام کرتے تھے اور زیادہ چلتے رہتے تھے مگر کرتبہ کافی دور تھا اس لیے باوجود بہت سفر کرنے کے بھی ابھی کافی فاصلہ تھا ادھر تدمیر کی شکست خورتہ فرار ہو جانے کی خبر الجزائر اور شیڈونہ والوں کو مل گئی تھی ان پر مجاہدین اسلام کا روپ داری تھا اور وہ اسلامی لشکر کے آنے کا سن کر بھاگ پڑھتے تھے آبادیاں ویران بستیاں خالی اور سنسان ہو گئی تھی مسلمان جس بستی سے گزرے اسے خالی اور ویران پایا انہیں الجزائر اور شیڈونہ کے کسی حصے میں بھی عیسائی نظر نہ آئے نہ کہیں مقابلہ ہوا انہیں رسط کی ضرورت تھی مگر آبادیاں ویران تھی رسط کہاں سے ملتی اتفاق سے ایک کھیتی پکی کھڑی تھی وہ جہاں سے جاتے وہاں سے حسب ضرورت اناج کاٹ لیتے اکثر جگہ انہیں انگوروں سنگتروں اور دوسرے پھلوں کے باغات بھی ملے الجزائر کے بعد انہوں نے شیڈونہ کے ملحقہ علاقوں پر قبضہ کر لیا اٹھائیس رمضان مبارک 92 ہجری میں بمطابق 711 اسوی کو مسلمان اس جل کے متصل ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پر پہنچے انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں کا ٹڑے دل لشکر کئی میل تک گرد و نواح میں پڑا ہوا ہے جہاں تک نظر آتی خیموں کی کتاریں نظر آتی مسلمان اس عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر چپ سے رہ گئے تارک سمجھ گئے اور انہوں نے فرمایا مسلمانوں کیا میں سمجھ لوں کہ تم عیسائیوں کو دیکھ کر گبرا گئے ہو لیکن میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہوں نے ملک شام کے حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور ایرانی سلطنت کو پارا پارا کر دیا تھا یہ لشکر کچھ زیادہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ ہوگا تم چھے ہسار ہو چھے لاکھ عیسائیوں کے لیے کافی ہو اللہ کو یاد کرو اس کی عبادت کرو وہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ تم فتحیاب ہو گئے مسلمانوں پر تارک کی اس مختصر سی تقریر کا بہت اثر ہوا اور ان کے دل میں جوش کا دریاء امڑایا وہ بید نتی کنارے پر مقیم ہو گئے ان کے پاس خیمے تھے وہ جو انہوں نے تدمیر کے لشکر کو شکست دے کر حاصل کیے تھے اگرچہ خیمے تھوڑے تھے مگر تارک نے ایسے طریقے سے نسب کرائے تھے کہ دور تک پھیل گئے تھے اور اصل سے چگنا معلوم ہو رہے تھے عیسائی نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ لیا تھا اور وہ انہیں تھوڑے سمجھ کر بہت خوش ہوئے انہوں نے یقین کر لیا کہ جنگ ہوتے ہی ان کا خاتمہ کرنا لیں گے رات مسلمانوں نے بڑی بیچینی سے بسر کی ان کا خیال تھا کہ عیسائی رات کو میدان جنگ میں نکلیں گے لیکن وہ نہ نکلے لہٰذا مسلمان بھی کمین گاہ میں مقیم رہے رات کو چاند ہو گیا اگلے تین عید تھی مگر یہاں انہیں عید کی خوشی ایسی نہ تھی جیسی اپنے وطن میں ہوتی تھی صبح ہوئی انہوں نے عید کا دوگانہ ادا کیا اس روز عیسائی صف بستہ نہ ہوئے مسلمانوں نے بھی میدان جنگ میں صف بستہ ہونا ضروری نہیں سمجھا لیکن عیسائیوں کے میدان میں نہ آنے سے تارک نے سمجھ لیا کہ وہ کسی اور لشکر کا انتظار کر رہے ہیں اتفاق سے اسی روز اثر کے بعد مسلمانوں کے جانب سے وہ غبار اٹھا مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ لشکر ہے جس کے آنے کا عیسائی انتظار کر رہے تھے مسلمان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھوڑی ہی دیر میں غبار چھٹ گیا اور آنے والوں کی صورتیں اور لباس نظر آنے لگے یہ سب پیدل تھے اور عربوں کا لباس پہنے ہوئے تھے مسلمان ان کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہوں نے اللہ اکبر کا غلغلہ انداز نعرہ لگایا جب وہ قریب آئے تو وہ تمام مسلمان تھے وہ ان سے بغلگیر ہو گئے تاریخ اور ان کے ساتھیوں کو معلوم ہوا کہ یہ لشکر موسیٰ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے یہ لشکر پانچ ہزار تھا اب مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار ہو گئی تھی یہ لشکر بھی آ کر فروش ہو گیا اور مسلمانوں نے وہ رات نہائیت مسرد سے بسر کی ناظرین گرامی ہم بیان کر چکے ہیں کہ بلکیس کو تدمیر نے آزاد کر دیا تھا اور وہ لشکر میں جہاں چاہتی جا سکتی تھی وہ اپنے خیمے سے باہر نہ نکلتی تھی بلکہ ہر وقت اندر ہی رہتی تھی جب لشکر گوچ کرتا تو وہ بھی سپاہیوں کے ساتھ چل پڑتی مگر خوب جانتی تھی کہ اسے رازرک کے پاس لے جایا جا رہا ہے اور وہ اس سے شدید نفرت کرتی تھی اتنی نفرت کہ وہ اس کے پاس جانے کے بجائے موت کی آگوش میں جانا پسند کرتی تھی اس لیے وہ اسطاق میں تھی کہ کہیں کوئی موقع ملے تو وہ اور اسماعیل اس کی دسترہ سے بھاگ نکلیں چنانچہ اس نے ایک مرتبہ پہاڑ کی اوپر اسماعیل کو متنبع کر دیا تھا جس روز رات کوئی سائیوں کا لشکر دامنے کوہ میں جا کر ٹھہرا اس نے تہیہ کر لیا کہ آج ضرور بھاگ نکلیں گے چنانچہ وہ کھانا کھا کر جلدی ہی سو گئی تھی اس کے خیمے کی سپاہیوں نے جانک جانک کر دیکھا انہیں اتمنان ہو گیا اور وہ بھی خیمے کے سامنے ہی پڑھ کر سو گئے ٹھیک آدھی رات کے وقت بلکیس کی آنکھ کھلی اور وہ گبرا کر اٹھ بیٹھی اس کے خیمے کے اندر اندھیرہ ہو رہا تھا وہ آہستہ سے اٹھی اور بے آواز قدموں سے باہر نکل آئی چاند نکر رہا تھا اور چاندنی چٹک رہی تھی اس نے دیکھا کہ اس کے محافظ زغفلت کی نیند سو رہے ہیں اور ان کی تلوار ان کے پہلوں میں پڑی تھیں چونکہ آدھی رات کا وقت تھا اس لیے ہر طرف سکوت مرگ چھایا ہوا تھا اور ہر زیروح آرام کر رہا تھا ہوا بند تھی نیز درخت اپنی شاخیں سمیٹے مہوے خواب تھے اس وقت کائنات کے ذرے ذرے پر مہرے خاموشی لگ چکی تھی چاند آسمان کا دریچوں سے جھانک رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا والے تمام کاموں اور ساری باتوں سے بے نیاز ہو کر گہری نیند میں جا چکے ہیں ملکیس واپس لوٹی اس نے شب خوابی کے کپڑوں کے اوپر اپنی پوشاک پہنی اور پنجوں کی حلسل کر کے دروازے پر آئی محافظ ابھی تک پڑے خراتے لے رہے تھے وہ ایک قدم نہایت خوشیاری سے تھم تھم کر رکھتے کچھ جھکی ہوئی خوف صدا نگاہوں سے محافظ کو دیکھتی خیمہ سے باہر نکل آئی چند منٹ کا فاصلہ اس نے کئی منٹ میں تے کیا چونکہ محافظ ان دروازے کے سامنے پڑے سو رہے تھے اس لیے وہ اپنی کبا کے دامن سمیٹ کر ان کے پاس سے حسر نے لگی جب وہ ان سے دو قدم آگے بڑی تو دفعہ تن اسے خیال آیا وہ پھر واپس لوٹی اور ایک سپاہی کی تلوار اٹھا لی اور نہایت آہستگی اور خوشیاری سے چلی وہ بخریت محافظوں سے حسر گئی اور اب خیموں کی آڑ لے کر اس کی طرف چلنے لگی جیس طرف اسماعیل تھے اس نے دن میں ہی دیکھ لیا تھا کہ اسماعیل کو کس طرف رکھا ہے وہ اسی طرف چلی گئی جب اس جگہ پہنچی تو اس نے دیکھا کہ محافظ اور اسماعیل سب غافل پڑے سو رہے ہیں اس نے دن میں اسماعیل سے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو ہوشیار ہو کر سوئیں لیکن وہ غفلت میں تھے اس سے بڑا افسوس ہوا عیسائی ان کی حفاظت بھی بڑے عجیب طریقے سے کرتے تھے وہ ان کے ہاتھوں میں سوتی رسے باندھ کر اپنی کمر کے گھرد لپیٹھتے تھے تاکہ اسماعیل اگر ذرا بھی حرکت کریں تو ان کی آنکھ کھل جائیں حسب دستور آج بھی وہ اسی طرح سے بندے پڑے تھے بلکیس نے قریب جا کر نہائید آہستہ سے کھانسا ان کے سرحانے بیٹھ گئی اور جھکر تلوار سے رسے کاٹنے لگے مگر جھکر اتنا قریب ہو گئی کہ اسے اپنے رخصاروں پر اس کا سانس محسوس ہوا ایک ہی منٹ میں بلکیس نے دونوں رسے کاٹ دیے اور اسماعیل کو اٹھنے کا اشارہ کیا اسماعیل خوب جانتے تھے کہ ذرا بھی بے احتیاطی ہوئی تو پہردار جاگ جائیں گے اس لیے وہ نہائید احتیاط سے اس طرح اٹھے جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کی اٹھ جانے کے خوف سے نہائید آہستگی اور بڑی احتیاط سے اٹھا کر دی ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور خوش قسمتی سے پہرداروں کی آنکھ نہ کھلی انہوں نے مسرد سے خوش ہو کر بے خودی میں اس کے ہاتھوں کا اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے کہا شکریہ رش کے ہور بلکیس نے انگوشتے شہادت سے اپنے نازک لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموشی کا اشارہ کیا اور کہا برائے مہربانی یہاں سے چلیے وہ چپ چاپ وہاں سے نکل آئے اور دبے قدموں چاندنی اور سپاہیوں سے بچتے ہوئے پہاڑ کی طرف چلنے لگے چونکہ تمام سپاہی خواب خرگوش کے مسئلے رہے تھے اس لیے اس قدر سکون تھا کہ ذرا سے کھٹکے کی آواز بھی دور تک سنائی دیتی تھی یہ دونوں خاموشی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کچھ دور چل کر اسماعیل نے اپنا ہاتھ بلکیس کے شانے پر رکھا اور اسے روکا وہ رک گئی انہوں نے اس کے کان میں کہا تم یہ تلوار مجھے دے دو بلکیس نے بھی اسی لہجے میں کہا تم اس کا کیا کروکے اسماعیل نے کہا اگر کوئی عجل رسیتہ بیتار ہو گیا تو میں اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا بلکیس بولی مگر ممکن ہے اس سے اور لوگ بھی جاگ جائیں اسماعیل نے کہا تم فکر نہ کرو میں اس کا استعمال صرف اس وقت کروں گا جب کوئی چارہ نہیں ہوگا ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں اس نے تلوار دے دی اسماعیل نے اسے لے کر دولا بلکیس نے جلدی سے کہا یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ اسماعیل بولا گبراو نہیں میں تلوار کھو جانچ رہا تھا بلکیس نے کہا مہربانی کر کے اس وقت جانچنا بھی بند کر دیجئے اسماعیل نے کہا بہتر ہے تمہارے حکم کی تعمیل کرنا ہی پڑے گی بلکیس نے ہوش ربا نگاہوں سے اسماعیل کو دیکھا اور مسکرانے لگی اب اسماعیل آگے ہو گئے اور بلکیس پیچھے مگر صرف ایک قدم کے فاصلے سے دونوں آگے پیچھے چل کر خیریت سے لشکر کے کنارے پر نکل آئے دونوں کو اس سے بڑی مسررت ہوئی اب انہوں نے اپنی رفتار ذرا تیز کر دی اور اس احتیاط کا خیال نہ رکھا جو کہ خیاموں میں کرتے رہے تھے چند قدم ہی چلے تھے یہ اسماعیل کا پیار ایک سپاہی کے اوپر جا پڑا وہ گبرا کر اٹھا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے بولا کون بے وکوف ہے اس کے بولتے اسماعیل نے تلوار اٹھائی وہ تلوار کی چمک دیکھ کر گھگیا گیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے اسماعیل کی طرف دیکھنے لگا پہلے تو وہ کچھ نہیں سمجھا تھا کہ نیند سے بیدار ہوا تھا مگر اب جو اس کی نظریں ان کے لباس اور چہرے پر پڑی تو وہ کام گیا اس نے کہا رحم کیجئے اسماعیل خوب جانتے تھے کہ وہ نہ اس کی بات سمجھ سکتے ہیں اور اس کا گفتگو کرنا دوسروں کو بیدار کر دینا ہے انہوں نے اشارہ اسی سے خاموش رہنے کو کہا چپ اور وہ چپ ہو گیا یہ دونوں بڑھ کر خیموں سے باہر نکل آئے مگر سپاہی اس قدر خوف زدہ تھا کہ پھر بھی شور کرنے کی جورت نہ ہوئی اور وہ نہایت سکون سے پڑا رہا یہاں تک کہ پھر سو گیا صبح ہوتے ہی اس نے اس باقی کا ذکر کسی سے اس لیے نہیں کیا کہ تدمیر اس کی بزدلی پر اسے قتل کر ڈالے گا اسماعیل اور بلکیس دونوں میدان کو تیہ کر کے پہاڑ پر چڑھنے لگے چونکہ وہ اب لشکر سے کافی فاصلے پر آ گئے تھے اس لیے انہوں نے اتمنان کا سانس لیا اب اسماعیل نے کہا پری جمال توشیسہ اب تو میں تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں بلکیس نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا جی نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسماعیل سمجھ گئے کہ بلکیس اتنی سیدھی سادھی بھولی بالی معصوم نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس نہائیت شوخ اور پرلے درجے کی شریر ہے چونکہ وہ گرفتار تھی اس لیے بھولی اور سیدھی نظر آتی تھی انہوں نے کہا مگر مجھے شکریہ تو ادا کرنا ہی چاہیے بلکیس نے دل ربا انداز میں کہا مگر آپ شکریہ ادا ہی کیوں کریں اسماعیل نے کہا کیا تم نے قابل تعریف کام نہیں کیا بلکیس نے کہا بلکل نہیں اسماعیل بولے مگر بلکیس نے بات کارتے ہوئے کہا بس خاموش رہیے اسماعیل نے اس کے چہرے پر نظریں جمع کر کہا بہت شوخ ہو تم اسی طرح ہلکی پھلکی تقرار کرتے ہوئے اب یہ دونوں پہاڑ کی اونچی چٹان پر چڑھنے لگے تھے اگرچہ چاندنی نے سارے پہاڑ پر سفید شادر بچھائی ہوئی تھی مگر یہ دونوں آپس میں اس قدر مگن ہو کر باتیں کرتے آ رہے تھے نہ انہوں نے درے کو دیکھا نہ گھاٹی کو بلکہ سیدھی چٹان پر چڑھنے لگے اس چٹان پر جو سب سے زیادہ اونچی اور سیدھی تھی کہ دن میں بھی کوئی اس پر چڑھنے کے جورت نہ کرتا اسماعیل آگے تھے اور بلکیس پیچھے سہارا لیے چلی جا رہی تھی جب وہ اس چوٹی پر پہنچے تو چاند چھپنے لگا تھا اور صبح صادق کے آثار نکل آئے تھے اسماعیل نے کہا اب صبح ہو رہی ہے غالباً عیسائی ہمیں نہ پا کر ہمارے تلاش میں نکلیں گے مگر یہ ہم کہاں چڑھائے ہیں ذرا جھانگ کر دیکھیں اسماعیل نے چوم کر دیکھا اور حیران ہو گیا اور چٹان سے کئی سو فٹ نیچے انہوں نے حیران ہو کر کہا یہ ہم کہاں آگئے ہیں بلکیس نے کہا خیر اب آگئے ہیں تو مگر اتریں گے کیسے اسماعیل نے کہا جو اللہ ہمیں یہاں تک لائے ہے وہی ہمیں نیچے بھی لے جائے گا دیکھو آفتاب مشرق سے جھانکنے لگا ہے اور عیسائی اٹھنے لگے ہیں چلو پیچھے ہٹ جائیں اس وقت آفتاب دلو ہونے لگا تھا عیسائی اٹھ کر ادھر ادھر پھرنے لگے یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے اور ایک اونچے پتھر کے پیچھے چلے گئے چونکہ پہاڑ کی چوٹی سب سے اونچی تھی اس لئے کسی کو خیال بھی نہ ہوا کہ وہ دونوں وہاں پر ہو سکتے ہیں عیسائی انہیں تلاش کر کر کے وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے اس چوٹی کو نہ دیکھا رازرک نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے اور اب اس کی تعداد قریب قریب دگنا ہو گئی ہے اسے بہت افسوس ہوا کہ اس نے آتے ہی کیوں نہ حملہ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا دراصل وہ لڑائی کو اس لئے طول دینا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو رصد نہ ملے تو وہ کھانے پینے کی تکلیف سے آجز ہو کر واپس سلے جائیں گے ایک وجہ اور بھی تھی اور وہ یہ کہ شب خون مارنے کی فکر میں بھی تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو غافل پا کر اچانک ہی ان پر حملہ کر دے مگر مسلمان رات پر پہرہ دیتے رہے اس لئے وہ شب خون مارنا آسان نہیں تھا مسلمانوں کی امدادی لشکر کے آنے سے اسے خوف ہوا کہ اگر جنگ کو طول دیتا رہا تو مسلمانوں کا لشکر برابر آتا رہے گا اس لئے اس نے دو شوال بانوے ہجری کی صبح ہی لشکر کو میدان جنگ میں بھیجنا شروع کر دیا فاتح اندلس تارک بن زیاد سیریز کا سلسلہ جاری ہے اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی اپسٹوڈ میں بتائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین